سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریق لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریق لکا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرشمن الرشیم صلاة والسلام علیہ سید المرسل اللہ صلاة والسلام علیہ سید المرسل اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جس نے مجھ پر دس مرتبہ صوبہ آہ دس مرتبہ شام درود پاک پڑا اسے قیامت کے دن میری شفاقت ملے گی صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوما سے روایت ہے نبی رحمت شفیق امت صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل ایک سو بیس رحمتیں نازل فرماتا ہے جھم جاؤ حجیوں کہ بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل ایک سو بیس رحمتیں نازل فرماتا ہے ساٹھ تواف کرنے والوں کے لئے چالیس نماز پڑھنے والوں کے لئے اور بیس نظر کرنے والوں کے لئے انہیں مختلف روایتوں میں یہی دیکھا ہے کہ یہاں نظر سے مراد کعبے پر نظر کرنے والوں کے لئے مگر یہ حدیث جو میں نے پڑھی اس میں سربیہ لکھا ہے کہ نظر کرنے والوں کے لئے اور اس میں حاجی کی تخصیص ہے حج کرنے والے کی جو حج کرنے جاتا ہے اس کے لئے گویا یہ فضیلت ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نومہ سے روایت ہے کہ مدینہ کے سلطان رحمتِ عالمیان سرورِ زیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عظامت نشان ہے جس نے پچاس مرتبہ تواف کیا گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج اپنی ماں سے پیدا ہوا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سبعان اللہ گرمی میں تواف کی بھی کیا شان ہے ہم لوگ گرمی سے کتراتے ہیں گرمی بھی گرمی ہوتی ہے شدید گرمی میں تواف کی فضیلت سمعت فرمائیے حضرت علامہ محمد حاشم ٹھٹھوی علیہ رحمت اللہ القبی نقل کرتے ہیں فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے خاموش نکرِ الٰہی کے ساتھ شدتِ گرمی میں تواف استرہا کیا نہ کلام کیا نہ کسی کو عیدہ دی اور ہر شعوت یعنی پھیرے پر استلام کیا نے حجرِ حصورت کا استلام کیا تو ہر قدم پر ستر ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی ستر ہزار گناہ مٹائے جائیں گے اور ستر ہزار درجے بلند ہوں گے انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم گرمی میں بھی تواف کریں گے انشاءاللہ کفلِ مدینہ لگا کر تواف کریں گے خاموش ہے لیکن تواف میں اچھی بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے عمرم بالمعروف کیا تو اس کی اجازت ہوتی ہے نیکی کی دعوت دیجے سے کوئی مسئلہ کسی کو بتایا تو اس کی اجازت ہوتی ہے ہاں یہ جو آج کل تواف میں ہمارے حجی صاحبان یہ جا رہے نا یہ اب بھی اسے نیت کر لیں کہ مسجدین کریمین مسجد الحرام میں بھی مسجد نبوی شریف میں بھی موبائل فون اوف رکھیں گے آئیے نہیں یہ تواف کرتے ہوئے بھی مجھے پتا چلا ہے کہ وہ موبائل فون کی ٹونز بجتی رہتی ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک میوزیکل ٹون بجتی ہیں توبہ استغفراللہ میوزیکل ٹون تو یہاں بھی گناہ ہے جائز نہیں صرف وہ بھی مکہ مکرمہ میں اور وہ بھی مسجد الحرام میں اور وہ بھی کعبہ شریف کے گر تواف کرتے ہوئے توبہ توبہ بلا شولہ بلا قوتہ تو ایک گناہ کا وہاں تو لاکھ گناہ ہے تو یہاں بھی توبہ کرنی ہے میوزیکل ٹون ہم اپنے موبائل فون سے آج اور ابھی بند کرنی ہے یہ نہیں کہ ہم کو الٹرنٹ ملے گا تو بند کر دیں گے نا 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 اس وقت تک گناہ کی اجازت تھوڑی ملے گی گناہ تو سانس بعد میں لینا ہے پہلے گناہ کا گلہ گھونٹنا ہے یہ ہمیشہ یاد رکھے توبہ میں تاخیر کی بھی اجازت نہیں ہوتی توبہ بھی کرے اب توبہ کرے اور ٹون بھی جاری رکھے تو یہ توبہ نہیں ہے نا تو یہ توبہ کی یہ شرائط میں سے کہ اس گناہ کو برا جانے اور اس گناہ کا اعتراف کرے اور اس سے توبہ کرے سچی نادیم ہو اور ساتھ میں یہ بھی فائنل ذہن بنا لے عظم کر لے کہ آیندہ یہ گناہ نہیں کروں گا تب یہ توبہ ہوتی ہے تو اس لیے میوزیکل ٹون آج اور ابھی سے ہمارے حاضرین بھی ہمارے ناظرین بھی توبہ بھی کر لیں اس کو خلاص کر لیں چاہے حج پر جا رہے ہو چاہے نہ جا رہے ہو سب کے لئے یہ مسئلہ ہے کہ بند اور اب رہی سادہ ٹون تو سادہ ٹون بھی مسجدوں میں یہاں کی مسجدوں میں بھی نہیں بجنی چاہیے اس کو بند رکھا گئے نہ کہ مسجد الحرام میں نہ کہ تواف میں نہ کہ مسجد نبی شریف میں نہ کہ سنیری جالیوں کے سامنے آزری میں آپ کی گھنٹیاں وجھ رہی ہو توبہ 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 نہیں مدینہ جانا ہے تو اس طرح جائے جسے کسی نے کہا ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو دنیا کی ہر کلب سے بے گانہ ہو کے جاؤں دنیا کی ہر کلب سے بے گانہ ہو کر جاؤں سلو علیہ الحبیب باپا باز وقت فون آتے ہیں تو اس میں جو بات کرنے والا ہوتا ہے سامنے کی طرف سے وہ مختلف سوالات کرتا ہے جب فون کے علاوہ بھی لوگ مل جاتے ہیں تو حرم میں دنیا بھی بات ہو جاتی ہے باپا یہ ہوتل کے مطالق تذکرہ ہو جاتا ہے کاروان کے مطالق تذکرہ کر دیتے ہیں کہ کاروان تواف نہیں حرم کی اندر حدود مسجد الحرام شریف جی جی تو آیا کیا اس کی اجازت ہوگی کہ مسجد الحرام میں دنیا کی بات کر سکتے ہیں کیا دیکھو مطلقا مسجدوں کے لیے دنیا کی باتوں کی ممانکت حدیثوں میں موجود ہے جسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو ایک روایت کے مطابق جس طرح چوپایا گھانس کو کھا جاتا ہے اس طرح نیکیاں یہ مسجد میں دنیا کی باتیں کھا جاتی ہیں یہ بھی مبا باتیں جائز باتیں جو مسجد میں دنیا کی باتیں کریں اللہ تعالیٰ اس کے چالیس برس کے عامال اکارت کریں یہ بھی ایک روایت ہے ایک حدیث شریف میں کہ قیامت کی نشانیوں میں اسے بتایا گیا کہ جب قیامت کھائے گی تو لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے تم ان کے پاس مت بیٹھو ان کو خدا سے کوئی کام نہیں تو واقعی مسجد الحرام میں مسجد النبویی شریف میں علیہ صاحبی حس صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف دنیا کی باتیں مزاق مسکریاں بھی ہوتی ہیں ہستے بھی ہیں قہ قہ بھی بلند ہوتے ہیں ہا 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 کر کے ہستے ہیں چھوٹے بچوں کو لے جاتے ہیں ادھر سے ادھر وہ پھودکتے پھرتے ہیں اور بہت مطلب دینے کہ غل غپاڑا ہوتا ہے مسجدین کریمین میں آج کل یہ کرتے ہیں لوگ اور خادمین جو ہوتے ہیں وہ حدمت کرتے ہیں وہ صفائی کے نام پر جو جو کچھ کرتے ہیں تو وہ جس انداز سے اللہ کے میمانوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں وہ قابل بہت قابل مذہبت ہوتا ہے جس طرح حاجیوں کو جڑکتے ہیں خوف زدہ کرتے ہیں ایک دم بھگتے بھی آتے ہیں حاجی گھورا جاتا ہے نماز پڑھ رہا ہے اس کو بھی مار دیا دھکا اور ان کو وہ کرنی ہوتی ہے ایک غیرت مند خادم کا میں نے تذکرہ سنا تو ایک کا سنا ہے تو یہ جتنے بھی خادمیں ان حرم انتیبیں جاتے ہیں چار مہینے کے اجارے پہ یہ لوگ جاتے ہیں بڑے خوش ہو کر جاتے ہیں یہ اگر آپ میں سے کسی کی نیت ہو تو میری ان باتوں پر توجہ کرنا اور میں آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ آپ اس خدمت میں آپ کو میرے کو جیسے کہ خدا کی قسم اگر ایک عرب روپیہ فی گھنٹا کو تنخواہ دے نا کہ مسجدین کریم ان میں تم کو یہ خدمت کرنی ہے میں نہ کروں یہ مبال غیر کی بات کر رہا ہوں انہیں موجودہ جو انداز میں یہ کرتے نا فدمت ایک مطلب خادم بھرتی ہو کر گیا اس نے جب یہ انداز دیکھا ابھی کام شروع نہیں کیا ہوگا اس نے انداز دیکھا اس نے بلا مجھے یہ کرنا پڑے گا بلا اس نے رونا شروع تو میں یہ 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 اللہ کے گھر میں یہ کروں گا میں نہیں کرتا پر جو بھی جار جڑا کوئی وہ ٹس سے مس ہوا ہی نہیں وہ روتا رہا یہاں تک اس کو خروج لگا دیا پاپس وطن چلا آیا میں یہ نہیں کہتے ایک غیرت من خادم کی سنی میں نے ورنہ وہاں جا کر تقریباً بیچارے دھیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ وہ حرکتیں کرتے ہیں مسجدین کریمین میں کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبی شریف میں سبز سبز گمبت کے بلکل قریب سائے میں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ 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 ہمیں بارہ ایسا ہوا ہے میرا کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ 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 سلم کے سبز جالیاں جو ہیں پشتے اتر جہاں پیٹ مبارک ہے اس سمت میں بھی بارہ بیٹھا ہوں آلہ حضرت کے اس شیر کے پیش نظر چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکہ تھے مجرم تو جیسے کہ بچہ ہے میں سمجھانے کے لئے بچے کو باپ مارے چھوٹے بچے کو باپ مارنے کی تڑی دے ہاتھ اٹھائے بچہ واگ کر سہم کر کھا چھپے گا ماں کی پیٹ کے بیجے چھپ جائے ابو مارک نے ابو مارک نے اس طرح بیٹا ہوا تھا مانے نہ مانے مسجد نبوی شریف کی وہ زمین جو تھی وہ لرس نہیں اچھا اب میں میرا یہ ذہن کہ میں تو کھا ہوں کھا 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 درنے کی کی ضرور ہے یقین مانے مجھے بالکل نہ گبرات ہوئی نہ بے قراری نہ بے چنی میں تو ٹھیک سنبھل کے بیٹیا کلمہ پڑھ لیا کہ لگتا ہے زلزل آیا اور اب آقا کے قدموں میں اندر اترے مگر یہ نصیب میں تھا نہیں میرے وہ زمین تھم گئی پھر میں نے غور کیا کہ یہ کیا تھا تو اس وقت مزیر نبوی شریف کی تعمیرات کا سلسلہ ہو رہا تھا اب اس وجہ سے کانپی ہو دھر وقت اس کو کانپ نہ چاہیے لیکن وہ اس وقت کانپی تھی اب جو بھی اس کا ظاہر ہے کہ ہم قیاس گھوڑے جہاں تک دھوڑا ہیں کہاں تک دھوڑا لیکن یہ ہوا تھا اور مجھے اتنا مطلب اس وقت وہ اب میں کیا کر سکتا میں تو ویبس ہوں بول بھی نہیں سکتا ہوں بولوں گا تو میرے لٹکا دیں گے میں 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 نے کہ میرے کو خدمت جیسر مل جائے نا میں سارے پاکستانی جو کام کرتے نا ان کو الٹا لٹکا دوں گا کہ میرے وطن کے ہو کر تم آقا کی مسجد میں تنی بھی مشینیں چلا رہے آشکان رسول ترک کیا کرتے تاریخ پڑے آشکان رسول ترک جب مذیر نبی شریف کی تعمیر ات کے کام ہوئے نا ان کے دور میں تو ایک ایک پتھر کو یہ تراشنے کے لئے کہا تراش کرتے بتا ہے مذیر نبی میں نہیں مذیر نبی کے باہر نہیں مدینے میں نہیں مدینے شریف پہ باہر جا کر ایک ایک پتھر تراش کلاتے ہیں یہاں تک میں روایت پڑی یہ کہ میرے حفظ میں آتا ہو سکتا ہے اس میں کچھ آگے پیچھے ہو لیکن مضمون تقریب بن جائی کہ کوئی دروادہ دور سے جیسے بند کرے زور سے بھی دروازہ بند کرو میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو یعنی وہاں مطلب جیسے آواز بلند کرنے کی ممانت بھی ہے وہ بولنے کی آواز لیکن یہ کہ ہم جیسے کہ سوئے ہوں اور ہمارے پاس کوئی شور مچا رہا ہو تو اس کی اجازت نہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ 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 سلم مزار پور انوار میں حیات ظاہری کے ساتھ تشریف فرمائیں ہماری آنکھ ور پر دیں مگر میرے آلہ حضرت پر قربان جہاں فرماتے تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے ہو تو زندہ ہے واللہ لا لا تُو جلتا غیر وَلْوَل لا تُو جلتا غیر وَلْوَل اللہ میرے چشمیں آلم سے چھوپ جانے والے چمک رجل پاتے ہیں سب بلے والے تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ میرے چشمیں آلم سے چھوپ جانے والے یعنی اے اے میرے محبوب جو میری آنکھوں سے چھوپے ہوئے ہیں لیکن میرا نا دیکھنا یعنی اے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ زندہ بھی نہیں ہیں آپ تو خدا کی قسم زندہ ہیں خدا کی قسم آپ زندہ ہیں اے میری آنکھوں سے چھپ کر رہنے والے یہ ایک انداز ہے میرے آقا اعلازت کا اور اعلازت اپنے دردے نہیں کہتے تو حدیثوں میں الانبیاء احیاء فی قبورهم يسلون انبیاء حیات ہیں اپنی قبروں میں انبیاء زندہ ہیں اپنی مزاروں میں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو اب آپ بتائیے کہ وہاں یہ جس طرح مطلب ہے ادب کا مقام ہے ادبگاہ ہے زیر آسماء از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنہیں دو بایزی دیں جا یعنی یہ یعنی کہ زمین سے لے کر عرش نازک تر یعنی کہ وہ عرش معلہ تک یہ وہ مقدس جگہ اور وہ عدبگاہ ہے کہ یہاں جنید اور بایزید جیسے اولیاء اللہ بھی جب حضیر ہوتے ہیں تو اتنا ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری سانس نفس منہ سانس ہماری سانس کی آواز بھی نہ نکلنے پائے کہ کہیں ہمارے محبوب کو اس سے تکلیف نہ ہو جائے تکلیف نہ پوچھے عیضہ نہ پوچھے یعنی صحابہ اکرام اس طرح بارگاہ رسالہ حضیر ہوتے تھے کہ وہ ہلتے بھی نہیں تھے جیسے کہ ان کے سروں پر خادمین ہمارے جا کر وہاں چھوڑ شرابے کرتے ہیں دھکم پیل کرتے ہیں چیزیں اٹھا پٹک زور زور سے پٹکتے ہیں اچھا تو ایک تو ہم نے نیت کی کعبہ شریف کو دیکھیں گے تو دروسی پڑھیں گے اور اپنی اور پیارے محبوب کی امت کے لیے بخشش کی دعا کریں گے دوسری ہم نے نیت کی کہ شدید گرمی میں بھی انشاءاللہ تواف کریں گے ایک تیسری نیت کرتے ہیں انشاءاللہ بارش میں بھی تواف کریں گے انشاءاللہ اس کی فضیلت سن لے تاکہ شوق بڑھ جائے اور یہ نیت پکی ہو جائے اللہ توفیق دے اللہ سعادت بخشے تو ہم برسات میں بھی تواف کریں گے تو حدیث پاک میں جس نے برسات میں تواف کے ساتھ چکر لگائے اس کے سابقہ یعنی پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں کیا بات ہے مدینہ کی بابا بارش ہے یہاں بارش ہو رہی ہے نہیں مطلب میں کہہ رہا ہوں کوئی اسی ہونا کہ تو وہاں کے بارش نظر نہیں آتی نا رحمت کی بارش ہوتی وہ نظر نہیں آتی میری مراد پانی کی بارش ہے یہ ہم دیکھ سکیں ظاہر یہاں کس ہے اور یہاں مراد وہی برسات ہے ظاہر ہے رحمت کی برسات تو وہاں تھمتی نہیں ہے تو ہر وقت رحمت کی جھڑی برستی رہتی ہے اچھا مدنی چلے گے ناظرین کو وہاں بارش کا تواب دکھانا ہے بابا کیا آپ داتے مدینے گے ہم بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے سلو علیہ حبیب محبت میں اپنی گمایا یا الہی محبت میں اپنی گمایا یا الہی محبت میں اپنا پتایا یا الہی محبت میں اپنا پتایا یا الہی سبحان اللہ اچھا اب یہ بارش میں برسات میں توافت انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ شریعت شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہیں کیونکہ آج کل رشت بہت ہوتا ہے تو یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نہیں آپ کو روایتیں وغیرہ یہ کتاب آشکانی رسول کی حکایات ماں مکہ مدینے کی زیارات اس میں سے یہ سب روایتیں بیان کرنا ہوں تقریبا تو بارش کے تواف کرنے والوں کو کچھ مادنی پھول پیش کی ہیں تیرے آلہ حضرت کا واقعہ سن لیتے ہیں دعوت اسلامی کے شاعتی دارے مکتبت المدینہ کے مطبوع پانچ سو اکسٹھ صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظاتِ آلہ حضرت صفحہ دو سو نو پر ہے جب اواخیرِ محرم یعنی محرم الحرام کے آخری دنوں میں بے فضل ہی تعالی صحت ہوئی وہاں ایک سلطانی حمام ہے میں اس میں نہ آیا باہر نکلا ہوں کہ عمر یعنی بادل دیکھا حرم شریف پہنچتے پہنچتے برسنا شروع ہوا مجھے حدیث یاد آئی کہ جو نی یعنی برسات برستے میں تواف کریں وہ رحمتِ الہی میں تیرتا ہے فوراں سنگِ اسود شریف کا بوسہ لے کر بارش ہی میں ساتھ پھیرے تواف کیا بخار پھر عود کر آیا جنہیں واپس آگیا مولانا سید اسماعیل رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ایک ضعیف حدیث کے لئے تم نے اپنے بدن کی یہ بہتیاتی کی میں نے کہا حدیث ضعیف ہے مگر امید بحمد اللہ تعالی طوی یعنی طاقتور ہے یہ تواف بحمد اللہ تعالی بہت مزے کا تھا بارش کے سبب تائفین یعنی تواف کرنے والوں کی وہ کثرت نہ تھی اس کے تہت پر مدنی پھول چن لی دیئے میچے میچے سوی بھائیو آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی کے دور میں حاجیوں کی تعداد بہت کم ہوتی تھی مگر آج کل کافی بڑھ چکی ہے لہذا بارش کے اندر تواف میں ٹھیک ٹھاک حجوم ہوتا ہے اس میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط بے احتیاطیوں کی وجہ سے بے پردگیوں بے ستریوں کے معاملات نیزہ برحمت سے حتیم شریف میں نچاور ہونے والے پانی میں غسل کرنے والوں ابھی جو پرنالے سے پانی ہے آپ نے دیکھا کعبہ شریف کی تصویر میں وہ پانی شریف جو نچاور ہو رہا تھا تو میزہ برحمت سے حتیم شریف میں نچاور ہونے والے پانی میں غسل کرنے والوں اور والیوں کی لپک جھپک وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے لہذا ایسے موقع پر حجیوں کو خوب گور کر لینا چاہیے کہ کئی مستحب پر عمل کرتے کرتے گناہوں میں نہ جا پڑیں اگر عورتوں سے بدن تکرائے بھی غیر بارش میں تواف ممکن نہ ہو تو تبتو جانبوت کر ایسا کرنے والے ثواب کے حق دار ہونے کے بجائے گناہ دار ہوں گے ہاں جن دنوں بھیڑ نہ ہو موقع ملنے پر بارش میں تواف کی سعادت ضرور حاصل کرنی چاہیے مدینے میں چلوں مکہ کی گلیوں میں پھروں یارب میں بارش میں تواف خانہِ تعبہ کروں یارب آمین صلو علی الحدید صلو اللہ تعالی علی محمد لَبَئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ دور اللہ اچھا اب آج ہم کو عمرہ کرنا ہے بابا جب مکہ پہنچی رہے تو کیا ہی بہتر ہو کہ احرام ابھی احرام باندھ کے بیٹھے ہوں لب بھائی احرام باندھے باندھنے کا طریقہ بھی تو بتانا تھا جی بابا یہ اپنے دیکھیں تے بند باندھنا عمومن جو پہلی بار جاتے ہیں ان کو آزمائش رہتی ہے اس میں یہ کہ پہلے تو آپ کو گھر میں تے بند باندھ کر یہ خاص کر تے بند یا پورا ہی احرام باندھ کر چار دیواری کے اندر تھوڑا چلنے پھرنے کی پیکٹس کر لینی ہے برنہ کیا ہوگا آپ ایک دم یعنی کہ وہ اچانک باندھیں گے پھر چلو بھائی ائرپورٹ اب ائرپورٹ پہ ڈھیلا ہے تو پریشانی زیادہ ٹائٹ ہے تو پریشانی کھل گیا تو پریشانی تو اس نے گھر میں اس کی پریکٹس کر کے جانے میں آگے سفر میں سہولت اب سب کے سامنے اب ایک دم ٹائٹ ہو گیا سب کے سامنے کھول کر ابھی وہ سیٹ کیسے کریں گے ڈھیلا ہو گیا تب بھی سب کے سامنے سیٹ کیسے کریں گے تو کھلی گیا تو پھر اور مسائل ہوں گے باندھنے کے کئی طریقے اس میں ایک طریقہ ارس کرتا ہوں جو میں نے زیادہ موافق پایا اب یہ پورا اس طرح کھینچ لیں اور یہاں اس کی گریبت کر لیں اور یہ اوپر کی طرف سے اس کو سیٹ کریں نیچے کی طرف سے لیں پیٹ کی طرف سے یہ تھوڑا پیٹھ والا تھوڑا کم کر لیتے اور یہ لٹھے کا ہو تولیہ کا بہت گھٹھا ہو جائے گا لٹھے کا ہوگا تو آسان ہوگا لیکن لٹھا وہ ہو کہ جو موٹا ہو اگر پتلا ہوا پسینے سے یا پانی سے یا ویسے ہی رانے وغیرہ چمکیں گی تو اگر نماز میں قدر مانے ستر چمکتا رہا تو بھی نماز ہوگی ہی نہیں اور اس طرح کا کپڑا کے جس سے ستر چمکے یہ دوسروں کے سامنے پہننا بھی گنا ہے یہ ہو گیا اس طرح ٹھیک ہے نا اب یہ اب اس میں بیلٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے پھر عادت پڑ جائے گی شروع میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے اور اوپر کے لیے تولیے کا حصہ جو ہے ایک سادہ کپڑا اور یہ اوپر تولیہ تو یہ وزنی ہوتا ہے ونہا ہوا سے یہ بار بار اترتا رہے گا نماز میں اترتا رہتا ہے تکلیف ہوتی ہے یہ ذرا کم اترے گا نماز میں ہوا سے بھی کم اڑے گا نسبتا تو دو احرام لے گے نہ تو اس طرح انہیں اس طرح ملتا نہیں ہے ایک تولیہ اور ایک یہ تو دو لینے ہوں گے آپ کو ضرور تو پڑتی ہے دو لینے بھی چاہیے کم از کم دو تاکہ پاکی نہ پاکی ہو گئی تو تبدیل کر سکے ایک لٹھے کا اور ایک تولیہ کا لینے گا جی ہاں ایک تولیہ کا ایک لٹھے کا تو دونوں کے ایک ایک انہیں ٹکڑا جو ہے پیر بنا لیں گے یہ اس طرح رکھ کر ادھر تھوڑا رکھا وہ الٹے ہاتھ کی طرف زیادہ رکھا چادر اور اب یہ سیدھی طرف ڈال دیا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے ابھی آپ نے دیکھ لیا لیکن جو حجی تجربہ کارو اس سے آپ کو سیکھ بھی لینا چاہیے پریکٹیکل یہ کیسے چلیں گے آپ نے کہا اس میں چلنا آسان ہے اچھا اب جتنے سلائے بھائیاں جیسے نہ ویسے رہی ہے آپ اسکرن میں دیکھئے گا ہمیلے سون انشاءاللہ چل کے بتائیں گے کہ اس طرح احرام باندھ کر چلنا کتنا آسان ہے اچھا ضرورتاً بیلٹ بھی باندھ سکتے ہیں بیلٹ ہزار طرح کیا آتے ہیں تو اس میں ریگزین کے بیلٹ بھی آپ نے ریگزین کے بیلٹ عموماً شہید ہو جاتے ہیں تو یہ نائلون کا یا چمڑے کا مضبوط ہوتا ہے یہ نائلون کا ہے یہ جیب والا یہ برسوں تک ساتھ دے سکتا ہے اس میں اور بہت ساری چیزیں بھی سما جائیں گی لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّئِكَ این الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیك اللہم ملبیك لبیك لا شریک لک لبیك این الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پاسپورٹ کرنسی وغیر اس میں رہ سکتے اور ضروری کاغذات یہ کون سر سے کفر لا پیٹے جلا ہے علفت کے راستے پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چلنا آسان ہو جائے گا آسانی کے ساتھ تواف ہوگا آسانی کے ساتھ حرم شریف کی طرف بابا کے پیچھے چلتے چلتے جائیں گے انشاءاللہ توافی پوچھائے چلتا کہ آپ کون سمجھے گا توافے پوچھائے جانا کہ قابل کو سمجھے گا میرا احرام مرسی دیکھ کر وہ سیدہ وہ سیدہ توافے پوچھائے جانا کہ قابل کو سمجھے گا توافے پوچھائے جانا کہ قابل کو سمجھے گا احرام مرسی دیکھ کر وہ سیدہ وہ سیدہ لبیك اللہم لبیك لبیك لا شريک لك لبیك ان الحمد والنعمت لک والملک لا شريک لك قابل کو سمجھے گا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ یہ ارشاد فرما ہے حضور کہ حشر جو ہوگا یہ کس کا ہوگا کیا ارواح روحوں کا حشر ہوگا یا اجسام یوں سمجھے کہ اٹھیں گے اور ان کے ساتھ حشر کیا جائے گا حشر صرف روحوں کا نہیں ہوگا صحیح بلکہ جسم اور روح دونوں کا جو ہے وہ حشر ہوگا ٹھیک جو شخص یہ کہے کہ صرف روحیں اٹھیں گی جسم نہ اٹھیں گے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جسم اور ارواح دونوں کو اٹھائے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رہے یہ بھی مسئلہ ذہن نشین رہے کہ دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی یعنی جس جسم کے اندر وہ روح موجود تھی اسی روح کا حشر اسی جسم کے ساتھ ہوگا یعنی یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارا یہ جسم تو ختم ہو جائے اور پھر اس کی جگہ دوسرا جسم آ جائے بلکہ جسم اگر ریزہ ریزہ بھی ہو گیا تو اسی کو اللہ تبارک و تعالی دوبارہ پیدا فرمائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی دوسرا جسم آئے اس میں ہماری روح داخل ہو ایسا نہیں بلکہ جن کے اجسام اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھتا ہے اللہ ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے اس کے علاوہ جن کے اجسام گل سڑ بھی جائیں گے تو کمر کے اندر جو ہے ریڈ کے ہٹی میں ایک ذرہ ہوتا ہے جس کو عجب الزم کہتے ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوتا اسی پر انسان کے جسم کی بنیاد دوبارہ ہوگی دوبارہ انسان کا جسم اسی پر کھڑا کیا جائے گا اور اسی سے اس کے روح کا تعلق ہوگا اور اسی جسم اور اسی روح کے ساتھ بندے کو قیامت کے دن یہ اٹھایا جائے گا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزوجل مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے قرب حق کے طالبوں کے واسطے سوات ہے فرمانے امیر احل سنت مدنی کام میں ترقی اخلاقی تربیت و تقوی ملے اس غرض سے میں نے مدنی انعامات کا سلسلہ شروع کیا مدنی انعامات کے مطابق عمل کرنے والوں کو امیر احل سنت نامت برکاتہ امورعالیہ اس طرح اپنی دعاوں سے نواز رہے ہیں دعا اتار اللہ عزوجل آپ کو مدنہ منورہ کے صدا بہار پھولوں کی طرح مسکراتا رکھے کبھی بھی آپ کی خوشیاں ختم نہ ہوں حیات و ممات یعنی موت برزخ و سکرات یعنی حالت نزع اور قیامت کے جانسوز لمحات میں ہر جگہ مسررتیں اور شادمانیاں نصیب ہوں اللہ عزوجل آپ کی اور تمام قبیلے کی مغفرت کرے جنت الفردوس میں آپ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوار عطا فرمائے آمین